اسلام علیکم ویورٹ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب با خیر و آفیت ہوں گے اللہ شہد و آباد رکھے ویورٹ اوپن پورز یہ جلد پر ہماری ہوتی ہیں کیونکہ جلد سب سے بڑا آرگن ہے ہمارے جسم کا اور اس پر پورز ہوتے ہیں بعض اوقات یہ فیشل پورز جو ہیں یہ کافی بڑے ہو جاتے ہیں بدے نظر آتے ہیں اور پھر اس سے سپیشلی جو خواتین ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ ہماری خوبصورتی متاثر ہو جاتی ہے اور پھر وہ فاؤنڈیشن اور اس ٹائپ کی چیزوں سے اس کو چھپانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جس سے پھر ان کے فیس پر پیمپلز دانے اور مطلب قسم قسم کی سکن انفیکشنز ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی بے ضرر مؤثر ہمیوپیتک عدویات کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو اس مسئلے کو نیچرل طریقے سے ٹھیک بھی کر دے گی اور آپ لوگوں کو کوئی اس سے صحت کے مسائل بھی دیکھنے نہیں پڑیں گے اس پر بات کریں گے لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں ویورز اوپن پورز جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سکن ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہوتا ہے اور یہ پورز تمام جسم میں موجود ہوتے ہیں یہ کروڑوں کی تعداد میں یہ پورز ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن جو ہے یہ سکن کو سانس لینے میں مدد کر دی ہے ٹھیک ہے ہر پور میں ہیر فوریکیولز بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس میں سیبیشیس گلینڈز ہوتی ہیں جو کہ آئل سیگریٹ کرتی جسے سیبم کہتے ہیں تو بعض اوقات یہ پورز جو فیس پر ہوتے ہیں اور جسم میں اور جنہوں پر بھی ہوتا ہے تو ہارمون اس کی سٹیمولیشن میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے اور انہی پورز کی وجہ سے جو اتنے بڑے ہوتے ہیں تو اس میں بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ بننے کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہم کوئی میڈیکل ایشو تو اتنا نہیں کہہ سکتے جب تک ان پورز میں انفیکشن نہ ہو جائے اس کو ہم کاسمیٹک ایشو کہہ سکتے ہیں کہ خواتین یا کچھ مرد حضرات بھی جن کے پورز بہت بڑے ہوں اور دور سے ہی نظر آ رہے ہوں تو ان کی کاسمیٹک بیونٹی جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے پہلے ہم چلتے ہیں اور وہ قاضیز دیکھتے ہیں کہ اوپن پورز کی قاضیز کیا ہے ساتھ مین قاضیز اس کی بیان کی جاتی ہیں کہ اگر سیبم جو سیویشیز گرینڈ سے آئل آتا ہے اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے یا فیس پہ جو ہیر فولیکیورز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے اگر کلوجن کی پروڈکشن کم ہو جائے تو یہ بھی ایک وجہ ہے سورج کے ایکسپوزر یعنی سورج میں اگر آپ بہت زیادہ گمے پیر ہیں اور آپ کا سکن سورج کی شواؤں کے لیے بہت زیادہ ایکسپوز ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے لیک اپ نیوٹریشن بھی ہے جیسے ویٹیمن ای کی خوراک نہ لیں یا بھی کمپلیکس والی غزائیں نہ لیں تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے ہارمون ایم بیلنس بھی ایک وجہ ہے عورتوں میں سورجن پروڈکشن ہوتی ہیں تو اس کی ایم بیلنس کی وجہ سے یہ پورز زیادہ ہو جاتی ہیں یا مردوں میں اگر وہ ٹیسٹسٹوران لیولز میں کچھ اپ این ڈاؤن آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اور آخری وجہ جو ہے وہ ہے جینیٹک یعنی اگر مراسی وجہ ہے والدین کی طرف سے اس کو ایسے جینز ٹرانسمنٹ ہوئے ہیں جس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے پورز کچھ بڑے ہوتے ہیں اوپن ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے جیسے میں آپ سے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے آپ ہومیوپیدک ڈاؤکٹرز سے مشورہ کیا کریں تاکہ وہ آپ کو بالمسل اگریات بتا سکیں آپ کی علامات کے مطابق یہاں میں آپ سے اپنے کلیڈکل ایکسپیرینسز شیئر کروں گا کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں زیادہ تو ہم ان لوگوں کو اپنے ریجیم کے سٹارٹ میں سلفر کی ایک ڈوز دے دیتے ہیں جسٹ ون ڈوز دیتے ہیں اور وہ سے گوسٹر ڈوز کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو گولیاں بنا کر دیتے ہیں تو ہم ان کو تین گولیاں بنا کر دے دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ صبح و ناشتے سے پہلے ایک گولی چوس ہے پھر پانچ منٹ کے بعد دوسری اور پھر پانچ منٹ کے بعد تیسری گولی لیں اس کے بعد ان کو ہم تین قسم کے مادر ٹینکچرز دیتے ہیں ایک بربیرس ایکویفولیوم ہو گئی ہے ایک کلینڈولا کیوں ہو گیا ہے بربیرس ایکویفولیوم بھی کیوں طاقت میں ہے اور تیسری جو ہوئے وہ اکنیشیا کیوں ہے تو یہ کمبینیشن اگر وہ مکس کرنا چاہیں پھر بھی ٹیک ہے اگر وہ مکس نہ کرنا چاہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اچھے کولیٹی کی گیلیسرین لے لیں ٹھیک ہے اس گیلیسرین میں یہ اگر ایک چمچ گیلیسرین ہے تو اس میں پندرہ پندرہ کترے تینوں سے ڈال رہی ہیں یعنی پہ تالیس کترے یہ ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر دیں ہاتھ میں بھی کر سکتے ہیں کسی پورٹ میں بھی کر سکتے ہیں تو یہ رات کو انہوں نے یہ کرنا ہے کہ پیس پر جو پورز بہت زیادہ ہیں اور بہت بندے نظر آ رہے ہیں تو وہاں یہ ایک جیل قسم کا اوپر لگا دیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد وہ اس کو نیم گرم پانی سے دو لیں یہ ہر رات کو یہ پریکٹس انہوں نے کرنی ہے سیلیشیا بارہ ایکس جرمنی میں لیں اس کی تین تین بولیاں صوبہ دوپہ ریشام اگر وہ لیں گی اور اس کا دیوریشن کچھ نہ کچھ مہینہ دو ہوتا ہے کیونکہ نیچرل ویس سے آپ نے پورز کو بند کرنی ہوتی ہیں ساتھ میں وہ اپنے سکن کو بہت دوب کے ایکسپورزر سے بچائیں بہت قسم قسم کی کیمیکل اور کاسمیٹک سے بچائیں اور ان کو یہ چاہیے کہ اپنے غزہ میں ویٹیمن ای اومیگا تری والی اور بھی کمپلیکس والی یہ تین انگریڈینٹ جن خوراکوں میں زیادہ ہوتی ہیں جیسے سولمن فیش ہو گیا ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز اور فوڈ سٹف ہو گیا ہے جس میں بھی کمپلیکس ہوتا ہے ویٹیمن ای کے لیے وہ ایوکارڈوز ہیں یا ڈیفرنٹ فروٹ ویجیٹیبلز میں بھی ویٹیمن ای ہوتا ہے تو اس کا استعمال زیادہ کریں اور ساتھ میں پانی کا استعمال زیادہ کریں تو اگر وہ ان عوامل پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ اور امان ان کے یہ جو پورز ہیں یہ بہت جلد بند ہو جائیں گے اور وہ اپنی خوبصورتی کو قائم رکھنے میں کامیاب ہوں گی ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے لگا ہوگا اگر آپ کو اچھے لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں تب تک اجازت اللہ حافظ